Welcome back to my channel the chemistry of precious health Chemistry جو جنرلی انوالو ہوتی ہے آپ کے ہیلتھ کے پیچھے آج کے سمجھے کے اگر میں بات کروں تو جو ہماری day to day activities ہے اپنے بی جی شیڈیول میں سے تھوڑا سمجھ نکالنا اپنی ہیلتھ کے لئے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہی ریزن ہے کہ آج ہم جتنا کمار ہے ہمارے ارننگ کا ایک بہت اچھا کاسا پارٹ ہمارے ہیلتھ پر چلا جاتا ہے ایسے میں اگر ہم تھوڑی سی سافدھانی بڑھتے ہیں تو ہم بہت سے بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں آج کے topic کے طرف آج کا جو میرے topic لیا ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہم سب کو ہوتی ہے پر ہم سب کو اس کے بارے میں پتا ہے یعنی یہ اتنی شروعٹی سے نہیں کہا جا سکتا میں بات کر رہا ہوں what is osteoporosis ہم سب نے ایک چیز notice کی ہوگی کہ جیسے جیسے ہم لوگوں کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے body cup جو posture ہے وہ change ہوتا رہتا ہے for example اگر آپ 30 یا 35 سال کے عمر کے لوگوں کے بات کرو تو ان کے body cup posture سیدھا ہوتا ہے وہ لوگ سیدھے چلتے ہیں اور ان کی activities ایسی ہی ہوتی ہیں پر اگر میں بات کروں old ages کے جو senior citizens ہوتا ہے جن کی عمر ستر سال سے اپر ہوتی ہے اگر آپ ان کو دیکھوگے تو ایک normal deviation آپ کو straight position میں سے دیکھنے کو مل جائے گا وہ لوگ تھوڑا جھک کے چلتے ہیں اور ان کی ساری activities ویسے ہی ہوتی ہیں اب اگر اس کے پیچھے کا reason پوچھا جائے تو بہت لوگ بہت آسانی سے بول دیتے ہیں کہ یہ تو بڑھاپے کا اثر ہے تو بلکل بڑھاپے کا تواثر ہے یہ لیکن بڑھاپے میں ایسا کیا ہوا جو یہ اثر دیکھنے کو ملا اس کے پیچھے کا reason ہے وہ osteoporosis ہی ہے osteoporosis ایک bone کی بیماری ہے جس میں bone density decrease ہونے لگتی ہے اور bone formation کی speed ہے وہ گھڑ جاتی ہے higher age جس پہ has come present to early age جس پہ جو ہوتی ہے bone جو ہے ہماری body کا وہ کوئی static part نہیں ہے in fact جو bone ہے وہ continuously renewed ہوتی رہتی ہیں نئے bones بنتے رہتے ہیں اور پرانی bone کو replace کرتے ہیں in fact ایک research کے انیسار جو ہماری skeleton ہے وہ ہر 10 سال پہ replace ہوتی رہتی ہے تو بلکل یہ research سب کے لیے true ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ research میری body کے لیے ہوتا ہے یا ہم سب کے اندر ہوتا ہے جب آدمی 20 یا 25 سال کے عمر میں ہوتا ہے تب جو bone density ہوتی ہے وہ peak پہ ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے age کے ساتھ bone density decrease ہونے لگتی ہے چونکہ ہمارے body کے calcium observe کرنے کی جو شکتی ہوتی ہے وہ بھی age کے ساتھ دھیرے کم ہونے لگتی ہے has a result ہمارے bone density decrease ہو جائے گی اور آپ کو یہ بیماری دیکھنے کو ملے گی اب اگر میں بات کرو یہ بیماری ہوتی کس کو ہے تو یہ بیماری higher risk پہ ہم سب کو ہوتی ہے پر female کو چار گناہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے has compared to male in fact ایک research میں ایسا پایا گیا ہے کہ out of four females one female کو یہ بیماری دیکھنے کو ملے گی ہی ملے گی کیونکہ earlier ages پہ چونکہ high ages پہ جب women پہنچتی ہیں تو ایک monopause کی stage آتی ہے اس کے بعد جو estrogen ہوتا ہے level وہ ان میں بہت تیجی سے decrease ہونے لگتا ہے اور osteoporosis کا خطرہ چار گناہ زیادہ پڑ جاتا ہے female میں has come present to men تو female کو یہ بیماری بہت حد تک دیکھنے کو ملے گی ہی ملے گی حالانکہ یہ بیماری males کو بھی دیکھنے کو ملتی ہے پر has come present to females تھوڑا سا male میں chances کم ہوتی ہیں اب جو males میں جو smoking کے بہت زیادہ شکار ہیں alcohol consumption بہت زیادہ کرتے ہیں ان کو بھی بیماری بہت زیادہ آسانی سے دیکھنے کو ملے گی میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ جو 30-35 سال کی عمر ہوتی ہے اس میں جو bone density ہوتی ہے bone formation کا جو کام ہوتا ہے وہ اپنے peak پر ہوتا ہے پر اگر کسی کو اسی سامنے پہ جس کے body میں calcium کی deficiency ہے تو آپ سوچ سکتے ہو کہ آگے جا کے آپ کو کتنی پرشانی چھے نہیں پڑ سکتی ہے تو بلکل آپ کو اپنا status بھی پتا ہونا ہی ہونا چاہیے low level of calcium magnesium اور vitamin D یہ سب reason ہے osteoporosis کے چونکہ calcium ہماری bone کی health کے لیے بہت زیادہ important ہے اب اگر میں بات کروں کہ یہ کس کو ہوتا ہے تو ہم سب کو ہوتا ہے but at higher age ہوتا ہے اور women's کو چار گناہ زیادہ اس کا خطرہ دیکھنے کو ملے گا ہے ملے گا اب اگر اس team symptoms کی کچھ بات کروں تو normally اس کی symptoms تو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے اور بہت سے cases پہ fracture ہونے کے بات ہی اس کا ہمیں پتا چلتا ہے but پھر بھی جیسے جیسے ہم old age پہ بڑھتے جاتے ہیں ہمیں اپنی bones کی health کا دھیان رکھنا ہی رکھنا چاہیے اور regular check up کرانا ہی چاہیے اب اگر میں بات کروں اس کی کچھ prevention کی تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو calcium ہے وہ بہت زیادہ ایک active chemical ہے جب bone سے related کوئی بھی بات کی جائے in fact body میں جتنا بھی calcium ہے وہ 99% اس کا ہماری bone اور teeth کے لیے ہی اپیوگی ہوتا ہے تو ایسے میں calcium کی کمی کو پورا کیا جاتا ہے by food جو آپ food لیتے ہو اس سے اور by supplements بھی دینا پڑتا ہے calcium کا تاکہ اس بیماری کو کیور کیا جا سکے حالانکہ یہ بیماری پورا ترکے سے ٹھیک نہیں کیا اس لیے vitamin D کا use کیا جاتا ہے اور together کبھی کبھی magnesium کا بھی use کیا جاتا ہے تاکہ کوئی side effects آپ کو دیکھنے کو نہ ملے تو یہ تو اس کے prevention کے اوپر تھا اس بیماری کو پوری طریقے سے کیور تو نہیں کیا جا سکتا پر ہاں اگر آپ calcium کا supplement دیا جا رہا ہے تو تھوڑا بہت تک آپ کو اس بیماری سے fight کرنے میں مدد ملے گی ملے گی تو یہ تھے ایک چھوٹی سے جانکاری آسٹری پروسس کے اوپر اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر اپنی چینل پر نئے ہیں تو اس کو subscribe کیجئے اپنے فرینڈ اور فیملی کے شیئر کیجئے چلیئے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو پہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا دھیان رکھ